بسم اللہ الرحمن الرحیم والقازمین الغیتر والعاقین عن اللہ واللہ يحب المحسنین صدق اللہ العلی والعظیم ان اللہ ملائفته يسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ صَلُّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد وعرق صلی اللہ علی میرے عزیز دوستو واضح طرح بزرگو انتہائی تیارے بیٹو میری پیاری ماں و بہن و بیٹیو آجزنا چیز پر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالی کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرق فاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح وفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توبیق عطا فرمائے اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن المجید میں اپنے محبوب بندوں کی صفات کو بیان کیا اللہ تعالی فرماتا ہے جو اپنے حصے کو پی لیتے ہیں اپنے حصے کو روک لیتے ہیں اور وہ لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں کسی سے غلطی ہو جائے کسی سے خطا ہو جائے وہ اس کا بدلہ نہیں لیتے بلکہ وہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں واللہ یحب المحسنین اور یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں حدیث پاک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک شخص آیا آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں پاک قربان ہو جائے میں اللہ کے غضب سے کس طرح بچ سکتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں پر غصہ نہ کر اللہ کے غضب سے بچنے والا بن جائے گا غصہ کرنے والے مختلف اقسام کے لوگ ہوتے ہیں کوئی اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں ایسی ہوتی ہیں ان کو بہت دیر سے غصہ آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے کچھ اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں ایسی ہوتی ہیں انہیں دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے اور کچھ اللہ کے بندے اور بندیاں ایسی ہوتی ہیں ان کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین وہ لوگ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے کسی بات پہ انبن ہو گئی کسی بات پہ اختلاف ہو گیا سانوں گزل جاتے ہیں آپس میں بات ہی نہیں کرتے بلکہ نام سن کر تیور بدل جاتے ہیں میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا میں اسے بولنا نہیں چاہتا رسول پاک کے فرمان کے مطابق سب سے افضل اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں وہ ہیں جن کو دیر سے غصہ آتا ہے لیکن جلدی چلا جاتا ہے اور سب سے بتر وہ اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد مبارک ہے ابن آدم کے دل میں چنگاری ہے کیا تم نہیں دیکھتے جب کسی کو غصہ آتا ہے اس کی یانکھیں لار سرخ ہو جاتی ہیں اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی یہ حالت ہو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے قرمان خدا کے محبوب کی حکمت اور دنائی کے کلمات آزما کر دیکھ لو جب غصہ آتا ہے اگر وہ بندہ جو آنکھوں کو سرخ کر لیتا ہے گردن کی رگیں اس کی پھول جاتی ہیں اس غصہ کے علم میں بیٹھ کر دیکھ لیں جیسی بیٹھے گا اس کا غصہ کافور ہو جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں سب سے سخت چیز کیا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ کا غضب اللہ کا کہر اللہ کا عذاب سب سے سخت ہے سنتے ہی خوف کے مارے اس کے تن بدن میں کپ کپ ہی تاری ہو گئی جب یہ سنا اللہ کے محبود سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے رسول پاک نے فرمایا اللہ کا غضب اللہ کا کہر اللہ کا عذاب سب سے سخت ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسے کیسے بچ سکتا ہوں نبی پاک نے فرمایا تو غصہ نہ کیا کر تو اللہ کے غضب سے بچ جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اصحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں میرے محبوب پاک نے فرمایا تم میں پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے پہلوان تو وہ ہے جو غصے پر قامو کرنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے سامنے آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل تنین عمل کیا ہے نبی پاک نے فرمایا نیک خلق وہ دائیں طرف سے آیا عرض کرتا ہے آقا افضل تنین عمل کیا ہے رسول پاک نے فرمایا نیک خلق وہ بائیں طرف سے آیا اس نے عرض کیا کا افضل تنین عمل کیا ہے رسول پاک نے فرمایا نیک خلق حدیث پاک ہے ہر طرف سے آکر اس نے یہی سوال کیا یا رسول اللہ افضل تنین عمل کیا ہے رسول پاک نے فرمایا نیک خلق وہ پھر سامنے سے آگیا پھر اپنا سوال دور آیا یا رسول اللہ افضل تنین عمل کیا ہے رسول پاک نے فرمایا نیک خلق اور سن نیک خلق یہ ہے تو غصہ نہ کرے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہ نیک خلق کی تشریح رسول پاک نے ایک جملے میں فرما دی کہ نیک خلق یہ ہے تو غصہ نہ کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گستگو فرماتے تھے چہرے پر مسکرات ہوتی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث پاک بیان فرماتے تھے آپ بیان کرتے ہوئے آپ کے چہرے پر مسکرات ہوتی تھی کسی نے کہا آپ جب احادیث مبارک کا درست دیتے ہیں تو آپ کے چہرے پر مسکرہ ہوتی ہے اگر آپ سنجیدہ ہو کے درست دیں تو زیادہ موثر ثابت ہو آپ نے فرمایا جب میرے محبوب پاک گستگو فرمایا کرتے تھے آپ کے چہرے پر مسکرہ ہوتی اس طرح میرے پیارے رسول ادا کرتے تھے اس لئے آپ کے اداز کو اتنا محبوب سمجھتے تھے آپ سے حدیث پاک سننے کے لئے بیتاب اور بیکران رہا کرتے تھے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے ایک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نا ہمارے مرشن ہے حضرت زین العابدین کے صاحب زادے ہیں آپ کے بارے میں حضرت ابراہی خواہ سر رحمت اللہ اللہ لکھتے ہیں میں نے دیکھا ایک شخص کو چاروں طرح سے گھرا ہوا ہے کوئی ہاتھوں کو گوسے دیتا ہے کوئی جسم پر ہاتھ رکھ کر اپنے چہرے پر ملتا کرنے کیلئے ہر شخص بیتاب ہے وہ شخص صفح پہاڑی پر چڑھا میں دوسری طرف موجود تھا میں نے آپ کو چڑھتے میں دیکھا صفح پہاڑی پر چڑھ کر جب وہ نیچے اترے تو میں پہلی وہاں موجود تھا اس اللہ کے ولی نے دو رکت نماز نفل ادا مجھے نئی پشاک عطا فرما یا اللہ مجھے طیب رزق عطا فرما ابراہیم خواہ سر رحمت اللہ فرماتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا ایک تشت ہوا میں اڑتا ہوا آیا اس میں کپڑے بھی تھے اور جنت کے میواجات بھی تھے آپ فرماتے جب انہوں نے ان جسم پر باندھ لیا دوسرا کپڑا اوڑ لیا اور پہلے کپڑے اتار کر آپ نے تش میں رکھ دیئے تو میں یک دم چند کے قریب گیا میں نے کہا یا حضرت اس میں میرا بھی حصہ ہے انہوں نے پوچھا تیرا حصہ کس طرح ہے آپ نے فرما یا میں نے عرض کی حضرت جب آپ دعا کر رہے تھے میں آمین آمین کہہ رہا تھا اس لئے میرا بھی عیسیٰ ہے حضرت بدل جو انہوں نے کہا کپڑوں کی مجھے خود حاجت ہے یہ جو اللہ نے رزق بھی ریا ہے اس میں تو بھی کھا لے ابراہیم خواہ رحمت اللہ فرماتے اللہ نے لگی نہ پیاس لگی جب وہ فارغ ہو کہ صفحہ پہاڑی سے نیچے اترے میں بھی پیچھے چلا لوگوں نے پھر گھیر لیا میں نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کون ہیں کہاں رہتے ہیں تاکہ بال میں بھی آپ کی جارت صوبت حاصل کر جکوں وہ نیچے اترتے ہی لوگوں نے گھیر لیا وہ حجوم میں گم ہو گئے میں نے ایک شخص کو پکڑ کے کہاں کہ آپ مجھے بتائیں گے یہ ہستی کون ہے انہوں نے چہرہ میری طرف کر کہاں امام جعفر کے شواہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ سے لے کے کھاتا ہے اللہ سے لے کے ہی اللہ کسی اپنی زورتیں پوری کرتا ہے آفر باتیں مہران ہو گیا کیونکہ امام جعفر کو مثال ہوئے پانچ سو سال بیٹ چکے تھے یہ اللہ کا ولی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ لے آپ سے کسی نے کہا یا حضرت یہ غصے کے بارے میں کچھ فرمائیے آپ نے فرمایا ہر گناہ کی کنجی غصہ ہے جو غصہ کرتا ہے وہ چگلی بھی کرے گا وہ گالیاں بھی دے گا وہ فیش کلامی بھی کرے گا وہ بکواس بھی بکے گا وہ غیبت بھی کرے گا وہ مہتان بھی لگائے گا جب آپ سے پوچھا کہ غصے کے بارے میں آگا فرمائے آپ نے فرمایا ہر گناہ کی کنجی غصہ ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حضرت مالک بن نار رحمت اللہ لے اپنے زمانے کے کاملین آرمی آز آگ کاملین آرفین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے آپ سے کسی نے کہا کیا آپ نیک خل کی تاریخی ایک جملے میں کر سکتے آپ نے مسکرا کے فرمایا ہا عرض کی حضرت ایک جملے میں بتائیے نیک خلق کیا ہے حضرت مالک بن نار نے فرمایا تو غصہ کرنا چھوڑ دے یہ غصہ ایسی چیز ہے بندے کا اخلاق بگاڑ کے رکھ دیتی ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حضرت نبی پاک صلی اللہ سلم کا انشاد ہے جب مومن غصہ کرتا ہے تو جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے حضرت امام حسن رسول پاک کے نواسے آپ انشاد فرماتے ہیں جب کسی کو غصہ ہوتا ہے وہ کودتا ہے اچھلتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے انقریب یہ جہنم میں گر جائے گا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے سامی مستجاب دعا جب اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ نے کبھی آپ کی دعا کو رد نہ فرما دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے آپ نے لیے دعائیں کروایا کرتے تھے آخری عمر میں آپ کی بنائی ختم ہو گئی عرض کی حضرت اگر آپ اللہ سے بنائی مانگے اللہ آپ کی آنکھوں کو بنا کر دے آپ نے جواب دیا میں اللہ سے مانگوں گا اللہ میری بنائی حال کر دے گی لیکن اس سے مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ اللہ مجھے نابی نہ پسند کرتا ہے میں اسی میں راضی ہوں اللہ کی رضا میں راضی آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ سلم سائے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ حضرت بی بی اتیہ رضی اللہ تعالی رسول پاک کی اسابی ہیں آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ نے شیطان کو آگ سے پیدا فرمایا ہے جب تمہیں غصہ آئے تم غضو کر لو غصہ جاتا رہے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کا دور مبارک ہے حضر سلمان بن صبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے اسابی ہیں آپ فرماتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم ساتھ جسے اوز باللہ من الشیفان الرجیم اس شخص نے جملہ سنا چل کے اس کے پاک چلا گیا اسے کہا بھائی کیا تجھے تجھے پتا رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہا نہیں کہا اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے یہ شخص جس کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی لگے پھول گئی اگر یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ جاتا رہے گا اس کا چہرہ اور بگڑ گیا کہتا ہے تو نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے یعنی اپنے غصہ ہونے کو وہ حق بجانے سمجھتا ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں لڑ پڑے کوئی صلح کرانا چاہے اس سے الج جائیں گے کوئی ہمیں چاہے کہ ہم لڑائی سے باز آ جائیں اس سے ہم جلج جائیں گے میرے بھائی یہ نفس ہے عمل شیطان کی طرف سے ہے جس طرح اس شخص نے کہا جب میں غصہ کر رہا ہوں میں پاگل ہوں میں دیوانہ ہوں یعنی میں اس عمل پہ جائز ہوں میں اس عمل پہ درست ہوں ایسا نہیں کرنا میرے بھائی میرے بیٹے رسول پاک نے اس کا حل بھی بتا دیا اللہ رب کریم ہمارے خلق کی اصلاح فرمائے اور غصہ کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے تاکہ وہ گناہ جو غصہ کرنے سے ہوتے ہیں ان سب سے بچ جائیں وما توفیق اللہ اللہ